اسلام علیکم سو کیسے ہیں آپ سب ابھی آج ہم جا رہے ہیں جی مسجد کبہ اور ابھی بس ہوتر سے نکلنے لگے ہیں اور جاتے ہی کوئی ٹیکسی ویرا لیں گے اور اتر جائیں گے اتر جا کے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی سپیشیلٹی کیا ہے اور وہ کس جگہ ہے اور مسجد نبی سے وہ کتنے کلومیٹر کے فاسلے بر ہے یہ رستے کے اندر جاتے ہوئے آپ سے ساری باتیں ہوں گی تب تک کے لیے آپ سٹیٹ ٹیونڈ ابھی ہم لوگ نکل چکے ہیں اور جا رہے ہیں جی مسجد کبہ کی طرف یہ ہمارے پلکل یہ جو رائٹ سیڈ ہے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں بھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو شوٹے شوٹے پہلے نظر آئیں گے اور وہ اس سیڈ کے اوپے ابھی فیلحال تو یہ چھتک میں اوپن ہے اس لئے آپ کو دوسرے جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہا ہوگا یہ سیڈ ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہاں تقریباً 6 کلومیٹر دور ہے مسجد کبہ اور اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو انسان گھر سے اپنے یا ہوتل سے یا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ادھر جا کے دو رقض نماز ادا کرتا ہے جو کہ ادھر نفل ادا کرتا ہے اس ایک عمرے کے مطابق عجر ملتا ہے جیسا عجر اس کو ایک عمرہ کر کے کمپلیٹ ملے گا اس کو ایسا ہی عجر ملے گا اگر وہ کر سے وضوع کناتا ہے اپنا اور ادھر جا کے دو رقض نفل ادا کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میں نے پڑا ایک جگہ کا اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی جایا کرتے تو آپ سیچڑے بارے دن یعنی ہفتے کے دن آپ جایا کرتے تھی سو اب بھی آج بھی ہفتے کا دن ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم جب با چلا اس چیز کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتے با دن جایا کرتے تھی اور ہم بائے چانس ادھر کو ہی ہمارا صبح سے پلان تھا لیکن ہم نے ایک جگہ جانا نہیں تھا ایک جگہ ابھی میں نے یہ گاڑی میں بیٹھ کے پڑھا ہے جہ در میں بیٹھا ہوں گاڑی میں ادھر ہی بیٹھ کے پڑھا ہے اور اب میں اور بھی زیادہ خوش ہوں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہفتے کے روز ہی جایا کرتے تھے اور آج بھی بائے چانس لکی لی لکی لی آج بھی ہفتہ ہی ہے اور آج بھی ہم ادھر پہ ہی جا رہے ہیں او بکر و صدیق روڈ کو بڑھ بھی ہم جا رہے ہیں یہ ابھی آگیا جی خوبہ روڈ ابھی ہم یہ لکھا ہے طریق خوبہ الجمع اور جو مسجد جمعہ وہ بھی اسی سائٹ پر ہے اوپر آئی سائٹس ہیں خوبہ کی طرف مجھے مسجد خوبہ ہے یہ آگیا جیدر خوبہ سکیر آگیا ہے اس سائٹ پر لکھا ہوا ابھی ہم یہاں سے رائیڈ ہوں کے ٹرن کریں گے یہ ٹھیکنٹ 6 کلیمیٹر ہیں یہ کار کا سفر ہے اور اگر پیدل اندر اندر سے آجائے تو اب کہہ سکتے ہیں کہ تین ساڑھے تین کلیمیٹر تک رہ جاتا ہے اور وہ آگیا جی بھی آگیا جی خوبہ موسک اور یہ ابھی ہمارے لیفٹ سائیڈ پر آئی گی وہ ہے خوبہ موسک ماشاءاللہ برندے جو ہیں یہاں بھی ہر جگہ مکہ ہویا یا مدینہ ہو وہ حضر رہا ہوتے ہیں حضر اللہ ہم پہنچ گئے ہیں اور اس سائٹ پر لکھا ہے یہ کیفٹ ایریا مارکیٹ ہے اور یہ واش روم ہے یہ اس سائٹ پر مہنس پریئر ایریا ہے اور رائٹ سائٹ کے اوپر اور عورتوں کے لئے جو پریئر ایریا ہے وہ بنایا گیا ہے وہ آگے جانا ہے ہم نے وہاں سے اور وہاں سے تھوڑا تھا رائٹ ہوں گے تو آئے گا مردوں کے لئے جہاں سے جانا ہے جہاں سے جا کے مرد نماز پڑھیں گے ابھی مسجد میں انٹر ہو رہے ہیں اللہ مفتح لیہ بابا رحمتی کریں ایریا ہے ایریا ہے ایریا ہے یہاں پہ جوتوں کے لئے ریک بھی کافی بنے ہوئے ہیں ایدھر بھی بنے ہوئے ہیں اور اندر سائر پہ وہاں بھی آپ رکھ سکتے ہیں ماشا اللہ اور یہاں موسک ایدھر سب کے سب لوگ کی سب سے پہلے آتے ہیں تو اگر نماز نمافیل ادا کرتے ہیں وہ ممبر ہے جہاں پہ امام خطبہ دیتے ہیں وہ ان کا پریئر ایریا ہے ماشا اللہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے یہ بھی یہ قرآن مجیدی سیٹ پر پڑے ہوئے ہیں اور سب سے آگے ہی ہم تو نماز پڑھیں گے اب بھی میں ادھر آکے وکی پیڈے کو پڑھا تھا کہ اسلامی تریڈیشن پر فارمنگ وضو یعنی کہ جو وضو ہے اپنے گھر سے آپ نے وضو کرنا ہے اور اور افرینگ 2 رکاس اف نفل افشنل پریئر یعنی کہ جو نفل ہے اس کو تاہر پر افشنل پریئر بورتے ہیں وہ آپ نے ادا کرنی ہے ادھر آکے جندہ کوبہ موسکھ ایک منتقل ایک اوامرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے یہاں پڑھا جو پڑھے ہیں اور مجیدی سے رکاس پریئر اور مجیدی سے ملکتا ہے جیسا کہ ہمارے پیارے نبو صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی ارشاد فرمائیا ہے اسی لئے ہم نے بھی آکے ادھر دور رکھت یہاں پڑھے ہیں اللہ قبول فرمائے اور آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ آئیں بہت سے لوگوں کو ان چیزوں کا نیم جاتا سو ادھر آتے ہی آپ بھی نفل ادا کریں اور جتنے دن بھی مدینہ پاک میں رہیں رزانہ آکے ادھر نفل ادا کریں کہ آپ کو بھی اس کا عجل اور ثواب ملتا رہے ماشاءاللہ ادھر سب لوگ ہی نوافل ادا کر رہے ہیں ابھی بہت ہی ماشاءاللہ یہ خوبصورت مسجد ہے اور ابھی جس ازان ہونے والی مغرب کی کچھ ہی دیر میں ابھی ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں مغرب ادھر ہی پڑیں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے اشاہ کی نماد بھی ادھر ہی پڑیں پھر واپس جائیں گے کیونکہ ریاض الجنہ کے در جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو دکھایا ریاض الجنہ میں وہ لوگ بچانے نہیں دے رہے صرف ایک دن ہوتا ہے آپ ایک دن جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کسی بھی دن جو بھی نماد ہوتی تھی وہ بندہ ریاض الجنہ کے اندر جا کے وہ کوشش ہوتی تھی پہلے کے ریاض الجنہ کے اندر جا کے دا کی جائے وٹ اپ ریاض الجنہ کے اندر صرف ایک ہی دفعہ جا سکتے ہیں اس لیے واقعی جو نمادیں ہیں وہ ایک انسان ادھر ادا کرے اور کوشش کرے کہ ادھر آ کے بھی مسجد قبہ کے اندر بھی ایک عمرے کا ثواب روزانہ حاصل کرتا رہے اور جو ڈروپ آف کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں وہ سائیڈ سے جو وہ ہم سے در پب جا رہے ہیں چل کے وہ ہے جس سائیڈ اور وہ جو آپ کو مرک رہے ہیں بیعک کا ہوتی ہے اور اس لرے پارکی ہے اس لرے پی سید ہے اس لرے پی سید ہے ۔ یہ چیہ ہے یہ اس لرے مینار ہیں ایک، دو تن اور چار ہیں وہ چار اور چار ہیں پہنگ ساتھ دیا ہے یہ چار مینار ہیں ہے مرک رکا زیاج مہدین اور یہ لرہنگ ساتھ دی مشباری ماشاء اللہ بچے بڑھ رہے ہیں اس کا ایک دور بھی ہے ابھی ہم کسید اکوبا سے نکل چکے ہیں اور نماز عطا کی تھی ادھر ہی اور ادھر سے اکی نماز ہم نے عطا کی ہے اور جو عشاء کی نماز ہے انشاءاللہ ہم جا کے حرم پاک اندر جو مدینہ پاک ہے مسجد نبی ہے ادھر ہی ہم جا کے ادھا کریں گے اور ابھی ہم جا رہے ہیں سفر جو ہے ایڈیٹری تقریباً اگر ہم گاڑی کے اندر آئیں تو اوپر سے چکر لگا کے اندر آنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے اندر بریجز وغیر آتے ہیں کافی تو دیر سوائے تھوڑا سا گما کے لارتے ہیں تو تقریباً ٹائم جو ہے وہ لگ جاتا ہے کوئی دس سے پندرہ منٹ لگ جاتے ہیں ایزیلی آپ کو اگر آپ نے یہاں یعنی کی آنا رش بھی کام ہو دس سے پندرہ منٹ کے درمیان درمیان آپ پہنچ جاتے ہیں اگر رش ہو تو ٹوئنٹی منٹس لگ جاتے ہیں اور اس سے دا ٹائم نہیں لگتا اور ادھر آگے جسا آپ نے دور نفر ادا کرنے ہیں اور یہ ایک عمرے کے جتنا سواب ہے اس کا لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے صرف کہ آپ نے جو غزو ہے وہ اپنے ہوتل سے یا اپنے گھر سے گھر کے آنا ہے اگر آپ مقامی ہیں تو آپ کا گھر ہو جائے گا اگر آپ کہیں پاسس آئے ہوئے ہیں تو یہ ہو جائے گا آپ کا ہوتیل ہو جائے گا یا مسجد نبوی کے اندر سے بھی آپ کر کے آ سکتے ہیں ابھی یار ٹیکس کے اندر بیٹھے ہیں اس کی سکرین بس کچھ اسی قسم کی ہے ٹوٹی بھی یہ سائیڈ سے بس ہوتیلز ہی آنے لگے ہیں کیونکہ یہی وہ ہے اس کے اپنے سائیڈ کے اوپر حرم ہے مدینہ ہو یا مکہ دونوں کے اندر یہی چیز ہوتی ہے جیسے ہی نماز کا ٹائم ختم ہوتا ہے فورن سے ایک دفعہ گاڑیوں کا رش ہو ہے وہ حجوم بھی اکٹھا ہو جاتا ہے یہاں لوگ واپس جا رہے ہوتے ہیں اور جیسے ہی اگلی نماز کا وقت ہوتا ہے تو واپس ہی طرح حجوم روڈز کے اوپر ہوتا ہے اور وہ دوبارہ حرم پاگیاں مسجدوں میں جا رہے ہوتے ہیں اور جتنے بھی شاپس ہوگا سارے ٹوٹلی کلوز ہو جاتے ہیں ہم اس کی بیسمنٹ کے اندر ہی ہیں حرم کی اور ہمیں اتر سے چھوڑیں گے کینک فاہد گیٹ کہہ رہے ہیں یعنی تقریب میں وہ ہمارے ہوتل کے پاس پاس ہی ہے اور ویسے بھی ہم وضوغ کے اندر ہی ہیں اور سیدھا جا کے نماز ہی پڑھ لیں گے کیونکہ نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے تقریباً سات بج کے دس منٹ ہو چکے ہیں بلکہ ہم پچاس کی منٹ ہیں عشاء کی نماز کے اندر پچاس کی منٹ ہیں عشاء کی نماز کے اندر اور اب بھی جسٹ ہم اتری جا رہے ہیں اور یہاں سے وہ چھوڑے گا یہاں سے لفٹ ہمیں لینے پڑے گی یہ اس سائیڈ سے میں پہلی دفعہ ہوں اور دیکھتے ہیں جا کے کس سائیڈ بھی ہمیں چھوڑتے ہیں اور آگے جا کے کیا آتا ہے اور ادر کس کیٹ سے ہم نکلتے ہیں کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ بتا رہے ہیں ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا مجھے ہو گیا ہے کہ کس سائیڈ پر نکلیں گے پھر بھی پہلے آئے نہیں ہیں اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں جس تھی بھی آپ یہ ہمارے قالارے پارکنگ دیکھ رہے ہیں یہ ساری کساری حرم کے لیے ہیں اب بہتر بہت سے گاڑیاں لگ جاتی ہیں اور آپ کو پارکنگ ملتی ہی نہیں ہے یہ فری تو ی ہیں کی اجmême ٹھوڑ تو تہvanہ...... مسٹین سمائیں کی سارаци پیٹ changer یہ بھی ٹکٹ آ چکی ہے یہاں پر رکھیں گے اسی لئے انہوں نے ٹکٹ لیا ہے یہ ہمارے ساتھ ہی اوپر رکھتا جانے لگیں وہ بھائی ہمارے ساتھ ہی جا رہے ہیں اور یہ لکھا آ گیا ہے ایک تیو ٹوال حرم پہلے میں اس سیڈ پر نہیں آیا ہوا تھا اور اب ہم اس سیڈ پر آگئے ہیں اور ہم یہ بھی سیڈ لکی لی اس کی بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہرم بھاگی جتنی بھی سیڈ ہیں یہ بھی دیکھ رہیں گے اور یہ یہاں سے ہے راستہ یہ ہے جب پہ زون یہاں پہ وہ ٹکٹ اس نے لی ہے اس کے پیسے دے گا یعنی اس نے ایک آر کے لیے لکھنا ہے دو آر کے لیے لکھنا ہے کیونکہ یہاں آپ ہمیشہ سے اس طرح پہ کرتے ہیں پاکستان والا سسٹم نہیں ہے ایک دوہ بس پہ کر دے جتنا ملی ٹائم کھڑی رہے گاڑی ادھر ہر آر کا آپ کو پہ کرنا پڑتا ہے یہ جس اوپر ہی ابھی چھا رہی ہے لیفت اس کیلیٹر اوپر ہی جا رہی ہے لیٹس سی کہ کس چکا پہ جا گے نکل کریں اوکی لیٹس سی ہم آدھ ہو گئے ہیں آگے نمبر ٹونٹی پہ نکلیں ہیں اور ہم نے جانا ہے جی نائنٹین ایٹین ہم نے سی سی سیڈ پہ جانگے ہیں اور یہ حرام پاک بھی ہم نکل آئے ہیں اور ابھی ہم یہاں سے جائیں گے جی وہ رائٹ شایڈ پر وہ ہمارا ہوتل ہے ہمارا ہوتل ہے عمر بن فتاب کیٹ جو ہے وہ آگیا ہے سارا ان کا بیسمنٹ سسٹم تو ہر جگہ بے موجود ہے تو بھی ہر جا رہے ہیں ہوتیل ہی اور آپ بھی دعا میں جا رکھیں گے لائک، سبسکرائب اور شیئر میں شیئر کریں اللہ حافظ اور انسٹاگرام پہ فولو کرنا آپ نے نہیں بھولنا بلکل بھی دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ